بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج ہم آپ کو بہت ہی مزیدار اور شاندار کیک بنانا سکھاتے ہیں جس کو ماربل کیک کہتے ہیں اس میں کیا کیا استعمال کروں گا آپ نے نوٹ کرنا ہے اور بغیر اون کے بغیر ایگ اور اس طرح کی بہت چیزیں جو میں نہیں استعمال کروں گا وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا استعمال کروں گا اور کیا نہیں کرنا ہے تو بڑے گوھر سے دیکھیں گے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب تو ناظرین یہ ایک برطن میں نے اس کو گریس کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو گریس کرتے ہیں اور اس میں بٹر پیپر لگائیں گے یہ اچھی طرح سے اس کو گریس کر لیں تاکہ یہ بعد میں دکت نہ ہو تو یہ آپ کے سامنے یہ بٹر پیپر یہ پہلے سے کٹا ہوا تھا اس کو بھی اوپر سے گریس کر لیتے ہیں تاکہ اتارتے وقت کیک آسانی سے اتر جائے دوسری جانب ناظرین یہ آئل میں نے ڈالا ہے اس میں تقریباً تین چمچ اور اس کے بعد یہ ہاف کپ ہے دہی کا یہ نہ پتلا ہو نہ ہی گاڑا ہو بس درمیانہ سا آپ نے ڈالنا ہے تو اس کے بعد یہ شوگر پاورڈر یہ اس کو میں نے پہلے سے پاورڈر بنایا ہوگا تھا یہ بھی ہاف کپ ہے تو اس کو اس طرح چھان لیتے ہیں تاکہ کوئی بریق سا بھی دانہ اس کا نہ جائے اندر اور ساتھ ہی ونیلا اینسس یہ اس میں ایک چمچ میں نے ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے آپ حل کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی آسان اور بڑی جلدی تیار ہونے والا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو ساتھ ہی ناظرین یہ دیکھیں یہ ہے میدہ یہ اس کو بھی چھان لیتے ہیں اور بہت آسانی سے یہ چھان لیتے ہیں ہم تو اس کے ایک کپ ہے یہ بھی تو اس طرح اس کو بھی چھان لیا ہے تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی یہ ایک کپ ملک پاورڈر ہے اور بیکنگ پاورڈر یہ ایک چمچ اور ہاف ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا یہ ان کو آپ اچھی طرح سے اس طرح چھان لیتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی آسانی سے بننے والا اور ساتھ تھوڑا سا دودھ اس میں میں نے ڈالا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اس میں ڈالیں گے جب ضرورت محسوس ہوگی تو دودھ ڈالتے رہیں گے یہ ایک کپ دودھ ہے میرے پاس اور اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ملانا ہے تاکہ زیادہ اس کو پتلا بھی نہیں کرنا اور زیادہ گاڑا بھی نہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ہمیں کیسا چاہیے کہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے جلدی جلدی مکس کر لیتے ہیں اور یہ دودھ کا استعمال تھوڑا تھوڑا کر کے میں کر رہا ہوں آپ بھی جب بنائیں تو انشاءاللہ اس کو اسی طرح کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزدار کیک بن کے آپ کے سامنے آئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اور آپ ہمیں دیکھتے ہیں یہ آپ کی بہت محبت ہے آپ کا یہ اپنا پن ہے تو ناظرین اسی طرح آپ دیکھتے رہیں گے تو ہم آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دیتے رہیں گے اور یہ دیکھیں یہ کوالٹی ہے یہ آپ نے اس طرح بنانا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ تیار ہونے والا ہے بہت ہی شاندار اب اس کو ہم تھوڑا سا ہاف کر لیتے ہیں تاکہ اس میں کوکو پودر بھی ملانا ہے تو اس کا کلر دینا ہے وہ اس لیے یہ تھوڑا سا میں نے علیدہ کر کے اس میں ایک چمچ یہ کوکو پودر میں ملاؤں گا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں تھوڑا سا اور بھی ملاؤں گا ساتھ میں یہ تھوڑا سا دودھ جو بچا ہوا تھا یہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے تاکہ اس کی بھی کوالٹی اسی طرح کی ہو جائے اور اس میں گاڑا پن نہ رہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی مجھے حلکہ نظر آ رہا ہے تو ایک چمچ اور ڈال دیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا دودھ جو بچ گیا تھا تو ساتھ ہی اس کو میں نے ڈال دیا تو اس طرح یہ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں تو اب ہم اس کے لیر بنائیں گے آپ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ بنائیں گے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ تھوڑا سا اس کو سادہ جو میں نے بنایا ہوتا اس طرح اس کو پھیلا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ چوکلیٹ والا یہ اس طرح چمچ کے ساتھ بھی آپ پھیلا سکتے ہیں آسانی ہے تو اسی طرح میں ایک ایک کر کے ڈالتا رہوں گا جب تک یہ بیٹر ہمارا ختم نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح بس ایک ایک کر کے یہ میں اس کو ڈال رہا ہوں یہ اگر جتنی لیر بنتی ہیں بناتا جاؤں گا جب تک کہ یہ ہمارا بیٹر ختم نہیں ہوتا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے دھیان سے دیکھیں یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور یہ دیکھیں لاسٹ لیر جو اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے تو اب اس کو ہم اس کے تھوڑا سا یہ آپ نے یہ کسی بھی چیز سے آپ سلائی سے آپ لگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس طرح اور ہاتھ میں اگر ٹیشو ہو تو اس کے ساتھ ہے اس طرح آپ صاف کرتے رہیں تاکہ یہ اچھی طرح لیر جو میں نے اس میں بنائی ہے تو ان کے یہ پھول بنتے رہیں گے اور بڑے آسانی سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماربل کیک یہ آپ کے سامنے تیار ہو رہا ہے اور بڑی شاندار لکنگ آپ دیکھ رہے ہیں اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے آپ جب بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا آسان ہے تو اس کو اس طرح ہم نے کیا اور اس کے بعد یہ پریشر ککر میں میں پہلے سے اس کو فلم اس پہ لگا کے اور اس کو گرم کر لیا تھا تو آپ اس کے اوپر ٹھکن لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً اس کو پنچالیس پچاس منٹ کے لیے اس کے اوپر ٹھکن لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ناظرین یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ زبردست قسم کا کیک آپ کے سامنے تیار ہو گیا ہے تو یہ اس کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ اچھی طرح سے تیار ہو گیا اور اب ٹھنڈا ہونے کے بعد ناظرین اس کو میں یہ چھوری کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو اتار لیتے ہیں تاکہ یہ ساتھ چپک جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ یہ اوپر اس کے پلیٹ رکھی ہے اور اس کو اس طرح الٹائیں گے تو بہت ہی آرام سے یہ باہر آ جائے گا یہ اوپر سے تھوڑا سے لگا کے اب اس کو اٹھائیں گے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ یہ جو بٹر پیپر میں نے لگایا تھا یہ اب اس کو اتار لیتے ہیں تو یہ دیکھیں نیجے سے بھی ماشاءاللہ سہی اچھی طرح سے یہ تقریبا پک گیا ہے تو اس کو اب دوبارہ الٹا لیتے ہیں سیڈھی جانب کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے اس طرح دو پلیٹوں کا استعمال کرنا ہے آپ نے تو یہ ماشاءاللہ یہ کیک زبردست قسم کا کیک آپ کے سامنے تیار ہے تو اس کو ہم اب اس کو دیکھیں اب اس کو کاٹیں گے تو کتنا مزیدار اور شاندار کیک ماشاءاللہ اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے تو ناظرین یہ دیکھیں کیک ہمارا تیار ہو گیا ہے تو آپ کو فائنل لک کی طرف ہم لے کے چلتے ہیں آپ دیکھیں اس کی ہم اب اس کو کاٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو کاٹنا ہے تو اب اس کو اٹھاتے ہیں دیکھیں بسم اللہ ماشاءاللہ یہ کیا بات ہے سبحان اللہ یہ کتنا مزیدار اور شاندار اندر سے بھی بہت ہی مزیدار اور بڑا ہی پیارا کیک تیار ہو گیا ہے تو ناظرین اس طرح آپ ہمیں دیکھتے ہیں آپ کی محبت آپ کی الفت تو آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اسی طرح ہم آپ کے ساتھ نئی سے نئی ویڈیو میں ملتے رہیں گے تو آئندہ ویڈیو تک گل چاچا کو اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بارن ملتے رہے